یہ ہے جے جے نیوز نیوز اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا جواب نیوز دیکھئے سچ سچائی کے ساتھ مسلم ریزرویشن فیڈریشن کے اور سے پندرہ اکتو پر دہزار سترہ کو بڑی مالکہ ارم سکول کراؤن پر سرسید ڈے کے طور پر منائی گئی چوتھی تعلیمی کانفرنس جس میں ہندوستان کی مشہور سکیت ماہر تعلیم مبارک کپڑی نے کشید کر اور لوگوں پر کیا سموزی پہلا حکم لڑ نہیں ہے پہلا حکم ہے پٹ پٹ نمبر تین قرآن گوارے زباد پر دنیا کی بلند ترین چھوٹیوں پر سنہرے الفاظ سے لکھے جانے والی آیت سورہ زمر سورہ 49 آیت نمبر 9 کی یہ آیت کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں سوال یا نشان یہ نہیں ہو سکتے اللہ کا فرماتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے چاہے ہو کوئی بھی ہو یہود ہو نصارہ ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو اگر وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور حرامدن نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے سورہ مائدہ سورہ 5 آئے پر 32 میں قدر فرماتے ہیں کہ کسی ایک معصوم کا قتل یعنی پوری انسانیت کا قتل ہے یہ کہنے والے قرآن ایک ہی کے بارے ہیں ہم میرا ختم ہو گئے وہاں پر کہ ہوں کتنے فردہ پرست لوگوں اس لیے میڈیا ماس میڈیا کا کونس اپنا ہی ہے لیکن ایسا بھی مت کیجئے جو کہیں کہیں پر ہمارے مسلمن صحافی جب انگریزیاہ حبارت میں جاتے ہیں تو ان کے مالکین کے پوپٹ بن جاتے ہیں توتے بن جاتے ہیں اور ان کی بھاشا میں بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا جوب رہنا چاہیے ہیں اس سماروں میں سبجیکٹ ٹاپرز اور سکول ٹاپرز اسٹوڈنس کو بیٹل سے کیا گیا سماریت ساتھی اسے سی اور اسے میں پوریش اہر میں سب سے زیادہ ماب سہسیل کرنے اور اسٹوڈنس کو دیا گیا لیکٹاو اعلیہ علیہ السکولی سرنسطاو کے پانڈرز کو دیا گیا سرسید ایوارڈ اور ساتھی ایماریت کی اوڑ سے ایڈوکیٹ ایرفانہ ہمدانی کو دیا گیا مالکہ اوڑ رتم ایوارڈ ساتھی مالکہ اوڑ کے پہلے آئی ایس آفیسر محمد قیسر عبدالحق کو دیا گیا فخر مالکہ ایوارڈ مالکہ ایوارڈ کی پہلی سائنسطاو زبیدہ انساری کو دختر مالکہ ایوارڈ سے کیا گیا سماریت آئیے دیکھتے ہیں اس پورگرام کی کچھ خاص چلیدیا آئیے دیکھتے ہیں اس پورگرام کی کچھ خاص چلیدیا آئیے دیکھتے ہیں اس پورگرام کی کچھ خاص چلیدیا آئیے دیکھتے ہیں اس پورگرام کی کچھ خاص چلیدیا موسیقی 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 اداروں کی رکھی تھی ان کو آج ایوارڈ سے نوازہ جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ مالے گاؤں فقرے مالے گاؤں قیسر عبدالحق صاحب جو آئی ایس آفیسر مالے گاؤں کے پہلے ہوئے ان کو کی ایوارڈ سے نوازہ جائے گا زبایدہ انساری صاحبہ جو ہمارے شہر کے بہت بڑی ایک سائنس صدا ہے اور وہ آج دلی جامعہ میں آج وہ عالی پوشٹ کے اوپر ہے ہم ان کو بھی دکتر مالے گاؤں کا ایوارڈ دینے والے ہیں یہاں پر اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر جب بھی ظلم ہوتا ہے تو جو مقادمات مالے گاؤں کوڈ ہو ممبئی ہائی کوڈ ہو یا سپریم کوڈ تک ہو جو انصاف دلانے کے لیے ایڈوکیٹ ایرفانہ حمدانی صاحبہ ان کو بھی آج ایوارڈ ہم لوگ دینے والے ہیں اور میں آج آپ کے چینل کے مادین سے میں سبھی تعلیمی ہلکے تعلیمی ہلکے کے اندر جو ہمارے اپنے مسلم رجویسن فیڈرشن کی جانیب سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سر سید احمد خان صاحب کے نقص بتائے ہوئے نقص قدم کے اوپر چلنا ہے اور تعلیمی ویداری لانا ہے آج کا یہی ہمارا انوان ہے مبارک کاپڑی صاحب کا میں بہت بہت شکری آدھا کرتا ہوں ان کے ساتھ آئے ہوئے انوار صاحب کا بھی میں بہت شکریہ دھا کرتا ہوں حاسیم محمد چھوگلے صاحب کا سویب کسرو صاحب زبیدہ انساری صاحبہ کائسر اپک الحق ہمارے سبھی مینجمنٹ کے ذمہ داران ریڈ ماسٹر ایشویشن کے تمامی صدر و عراقین اماریب کے سبی صدر و عراقین اور جن طلب و طالبات کو یہاں پر میڈل سے نوازا گیا ایسے سبی طلب و طالبات اور آئے ہوئے سبی ہمارے نوجوان بزرگ و حضرات اور خاص طور سے خصوصی طور پر عبدالحلیم صدقی صاحب مختار پڑیسی صاحب ساکر سیر انیس حضر صاحب اور یہاں پر موجود اماریب کے سبی عراقین اور خاص طور سے ازبا فانڈیشن کے سبی ہمارے نوجوان جنہوں نے آج بکھ ہوئی پورا نظم سمالا جاوید پیلوان کے سبی عبداللہ نگر کے گروپ ابراہیم انقلابی کے سبی ساتھی ازبا گروپ کے سبی ساتھی اور سبی ہمارے اپنے نوجوان ساتھی میں اماریب کی جانب سے آپ سبی لوگوں کا میں بہت بہت شکریہ جا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ ہماری سرسید علیمی کانفرنس جو آج چوتی سالانہ ہماری کانفرنس تھی انشاءاللہ آئندہ بھی اماریب ضرور کوشش کرتا رہے گا کہ ہمارے طلب و طالبات کے لئے ہمارے نوجوانوں کے لئے تعلیم کے میدان کے اندر وہ بہت دور تک جائے اس کے لئے ہمیشہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں ضرور حضیر رہیں گے بہت بہت شکریہ خدا پیز اسلامہ اگر آپ ہم تک کوئی بار کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو ان نمبر پر سمبرت کریں ہم آپ کی ہر صحیح بار اور خبر کو پہچائیں گے چنٹا پر رکومتہ دیکھئے جنٹا جواب نیوز دین سٹ اپ بوکس کے چینل نمبر سو بیان نو پر سبح دس بجے دو پہر دو بجے اور رات نو بجے اور دیکھئے جنٹا جواب نیوز یوٹوپ پر بھی جنٹا جواب نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دیکھئے سچ سچائی کے ساتھ جہیں جہ مارت سبسکرائب کریں